اسلام علیکم موسیقی دوستو میرے نام کپٹری مرانکہ دینے اور میں کنسٹرڈیوالوجسٹ آج اس ٹوپک کے ہم نے بات کرنی ہے جو ہمیں اکثر پہچن کرتے ہیں کہ لڑکی لڑکا بن گئی ہے یا ہمارے ڈپارٹمنٹ جیس طرح کے واقعہ دیتے ہیں اکثر نیوز میں بھی آتا ہے آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ لڑکی لڑکا بن گئی ہے تو یہ میں ایک سٹوری سے بات شکر کرتا ہوں یہ کہانی ہے ایک بچی کی جس کا نام سمینہ ہے اس کی عمر چار سال ہے اور اس کے پیرنٹس اس کو لے کے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آئے اوپی ڈی میں انہوں نے کہا کہ یہ ہماری بچی ہے اس کے جو اعضاء ہے اعضاء مخصوصہ وہ نا تو لڑکوں والے ہیں نا لڑکیوں والے ہیں اس کا نام ہم نے سمینہ رکھا ہے اسی دیکھیں تو فوراں میں نے ان کو اٹا سونٹ کریب جوایا ہے کہ آپ ابھی اس کا اٹا سونٹ کرواتے ہیں جب وہ اٹا سونٹ کو واقع لگتی ہے ان کو اس کے یوٹرس نہیں ہے یعنی بچیدانی اس کے جسے میں نے ہی اٹا سونٹ تو میں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ بتائیں یہ گھر میں کیا کرتی ہے کن کاموں میں مصروف رہتی ہے اس کی ماں نے بتایا کہ یہ باہر سائکل چلاتی ہے جا کے لڑکوں کے ساتھ ککبال کھیلتی ہے باہر اور گھر بھی کیا کرتی ہے گھر میں بتایا کہ یہ جو کھلونا گاڑی ہوتی ہیں ان کے ساتھ اور پسٹت وغیرہ کے ساتھ کھیلتی ہے تو میں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ آپ نے اس کو گھریا وغیرہ ڈول ہوس اس کے چیزیں لے کر نہیں دی اس کی ماں نے کہا کہ اس کو گفٹ ملے ہیں ملٹیپل ٹائم میں اس کے لئے دیلائے گرز کی درف سے کہ یہ گھریا ہے یہ ڈول ہوس ہے لیکن ویسے پڑھیں اس نے کبھی ان کے ساتھ نہیں کھیلنا یہ ان کے ساتھ کھیلنا پسند ہی نہیں کرتی تو میں نے اس کی ماں کو بتایا کہ اب اس کا جو ہے نا ہمیں جنیٹک کاپ کروانا چاہئے کیلیو ٹائپنگ گرمانی چاہئے تو میں نے جنیٹک کاپ کریئے کیلیو ٹائپنگ کے لئے بھیجے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کیا کیا جاتا ہے کہ XX ہے یا XY ہے جو جسم آرگن ہے اس کے سیل کس سے بنی ہیں تو اس میں جو ہے جب کیلیو ٹائپنگ آئی تو اس میں موٹ بھی اس کے آرگن نے جو سیل تھے وہ XY تھے جو نڑکوں کے ہوتے ہیں XX نہیں تھے ایکس ایکس جو ہوتا ہے سیل میں وہ لڑکیوں کے سیٹھے گئے لگتا ہے تو میں نے ہم کے پیرنٹس کو بتایا اور اس کو ماں کو بتایا کہ یہ جو ہے اس کا جو آرگن ہے اس کا جسم جو ہے وہ لڑکوں والے چھنے اٹھے گوٹیل سے بنا ہوا ہے اس کے پیر کے اوپر بھی اینڈروجین کا افیکٹ ہوا ہے جو لڑکوں کے میل کے حامل ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس کا جسم لڑکوں والا ہے پھر ہم نے اجازت سے اوپریشن اٹھے لے جا کے بھی ہوش کرتے نے اس کا معنیہ کیا اس کے اندائے مخصصہ کو دیکھا تو وہ تھے تو لڑکوں والے لیکن بہت ہی چھوٹے تھے کہ وہ دیکھنے میں درون کو وہ لڑکی ہی لگا پھر ہم نے درون کو بتایا کہ اس کا آپ نام چینج کریں اس کو سیکٹیفکٹ بنا کے لیا کہ نام چینج کریں اور اس کے بعد اس کے حاملے چار سے پانچ اوپریشن کیے سکس سکس منت کے اٹھرول کے ساتھ اور اس کے جو آرگن تھے اس نے آرگن بلکل لڑکوں والے ہم نے بنائے سٹیپ بے سٹیپ تو اب اس کا نام سمیدہ نہیں ہے بس میندہ نہیں رہی اب وہ اسمان علی بنتے ہیں اور اس کو پھر سیٹرکیٹ کی وجہ سے بھی لڑکیوں والے سکول میں اٹمیشن اس نے بھی لے رہا تھا تو ابھی لڑکیوں والے سکول میں نہیں بلکہ لڑکوں والے سکول میں اس کو اٹمیشن کر رہا ہے جہاں اس کے بہنے پیل چال رہے تھے لڑکوں کے ساتھ وہ پڑے گیا نام بھی چینج ہو گیا اچھا دوسرے یہ ایک مارڈل سٹوری تھی یعنی کہ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمارے دپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں ایج چار سال پانت سال بھی ہو سکتی ہے سم ٹائم بھی دس سال سے چودہ سال کے رمیان بھی بچی بچیاں آ سکتی ہیں جو ہمارے پاس آتی ہیں ان کو اس طرح کرتے ہیں تو دوسرا معاملہ رہا کہ کوئی حقیقی لڑکی ہے چیز کا ایکس ایکس جنیٹک مٹیریل اس کو ہم لڑکا میں کا مرڈ نہیں کرتے پاکستان میں کیونکہ یہ ہمارا محصر بھی اس کی ازادہ نہیں دیتا اور ہمارا معاشرہ بھی اس کی ازادہ نہیں دیتا کہ ہم جو ایک لڑکی ہے اس کا ایک جنیٹک مٹیریل ایکس ایکس سے اس کو ایکس فائے میں کریں طلبتہ فوراں میں امریکہ میں اس طرح کچھ پریکٹس ہیں لیکن ہم پاکستان میں جو لڑکا ہی ہوتا ہے اس کے ایکس ایکس جنیٹک مٹیریل ہوتا ہے حقیقت تو اس لاندر کسی میں خوال ہوتا ہے اب پیرس لڑکیوں والی ہوتی ہے اس کو ہم لڑکے میں کرمت کرتے ہیں یہ تھی آج کی سٹوری اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اور اس کو شیئر کریں باقی دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کو بھی انفارمیشن ملیں کیونکہ ہمارے میڈیا میئروں کے ذہنوں میں جو سسپیشن ہوتی ہے اس موضوع کے لے کے اس کے کلیریٹی آئے اپنے ذہن میں اور ہمارے چینک کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی باقی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی جائیں بہت بہت شکر